بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لیے درود و سلام رحمت العالمین پر سامین محترم السلام علیکم تمام خواتین و حضرات کی جنسی خواہش ایک جیسی نہیں ہوتی ہے تاہم مجموعی طور پر مردوں کی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور جنسی خواہش کا تعلق بہت حد تک جنسی ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیران کے ساتھ ہے جس کا ہارمون زیادہ ہوگا اس کی جنسی خواہش فیکس زیادہ ہوگی اور وہ ایک سے زیادہ مباشرت آسانی سے کر سکے گا اور جس کے ہارمون کی مقدار کم ہوگی تو اس کی جنسی خواہش بھی کم ہوگی مگر اسے مباشرت کرنے میں کوئی دکت نہ ہوگی ہے سترہ سال کی عمر میں مردوں کے جنسی ہارمون کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا تناؤ اور مردانہ طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہر سال اس کے ہارمون کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جنسی خواہش میں بھی کمی ہونی رکھتی ہے بار بار کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے اگرچہ عمر کے بڑھنے کے بعد جنسی ہارمون کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے مگر صحت مند مرد آخری دم تک جنسی خواہش رکھتے ہیں ان کی جنسی زندگی متحرک ہوتی ہے مگر بعض اوقات کسی فرد کی جنسی دلچسپی اور خواہش بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ عمر کا بڑھنا نہیں بلکہ دوسری وجوہت ہیں مثلا نمبر ایک جنسی ہارمون کی کمی اگرچہ تمام مردوں کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ جنسی ہارمون کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ جنسی خواہش رکھتے ہیں اور جنسی عمل کے قابل ہوتے ہیں البتہ پانچ فیصد مردوں کا ہارمون لیول زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کی جنسی دلچسپی اور خواہش بہت کم یا ختم ہو جاتی ہے نمبر دو اگر ایک فرد عرصہ درا سے بیمار ہے تو اس کی بھی سیکس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور بعض جسمانی بیماریاں بھی عدم دلچسپی کی وجہ بن جاتی ہیں نمبر تین بہت سی عدویات کے سائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی فرد سیکس میں دلچسپی کھو دیتا ہے اس کے علاوہ چرس بھنگ افیون اور ہیلوین وغیرہ بھی جنسی خیش کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں نمبر چار ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہے اس میں فرد شدید اوزاسی اور افسردگی محسوس کرتا ہے اور اس سے کچھ لوگ کی جنسی خیش بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ جنسی عدم دلچسپی کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ڈپریشن کی عدویات کی وجہ سے بھی سیکس میں دلچسپی کھو دیتے ہیں نمبر پانچ بعض اوقات کسی وجہ سے بیوی سیکس میں تعاون نہیں کرتی اور مسلسل عدم تعاون کی وجہ سے مرد کی سیکس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے نمبر چھے ہمارے ہاں اکثر شادی سے پہلے لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا وہ والدین کی خواہش پر شادی کر لیتا ہے اور شادی کے کچھ عرصہ بعد اس کو بیوی پسند نہیں آتی اور وہ اس میں جنسی کشش اس کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ پہلی نظر میں ہی پسند نہ آئی تھی صرف اس نے والدین کا کہنا مانا وہ گھر بسانے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر اس کی خواہشیں ختم کر دیتے ہو جاتی ہے نمبر ساتھ بعض وقت میاں بیوی کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے بیوی ہر وقت نہ صرف شکایات کا دفتر کھول دیتی ہے بلکہ میاں کو تنقید و تنقیز کا نشانہ بناتی ہے ایسی بیویوں کے خامد بھی سیکس میں دلچسپی کھو دیتے ہیں یا پھر مشتزنی سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں نمبر آٹھ کچھ لوگ اپنے کام بزنس ملاقاتوں اور میٹنگوں میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قدر تھک جاتے ہیں کہ پھر ان میں بھرپور جنسی عمل کی طاقت ہی نہیں رہتی نمبر نو بہت سے لوگ بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لا شوری طور پر وہ سیکس سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جنسی عدم دلچسپی کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر دس خواتین کا سیکس کے وقت رویہ اگر اچھا نہ ہو اور وہ ٹوکا ٹاکی کرتی ہوں یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ چیزیں بھی خامد کی سیکس میں دلچسپی آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں نمبر گیارہ سگریٹ نوشی جنسی عدم دلچسپی کے بہت بڑی وجہ ہے سگریٹ سیکس کے لیے زہر ہے اس سے جنسی ہارمون کا لیبل کم ہو جاتا ہے اور نفس کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور وہاں پورا خون نہیں جاتا جس کے وجہ سے تناؤں کم ہو جاتا ہے اور ایسا ایسا فرد سیکس میں دلچسپی ختم کر دیتا ہے نمبر بارہ اس کی بڑی وجہ ٹینشن اور ذہنی دباؤ ہے اگر یہ ٹینشن اور دباؤ لمبا عرصہ رہے تو یہ بھی جنسی خواہش کو متاثر کرتی ہے اور دلچسپی کو ختم کر دیتی ہے اس کا حل کیا ہے پہلے اس مسئلے کی وجہ معلوم کی جائے پھر اس وجہ کے مطابق کسی اچھے سیکس ڈاکٹر سے علاج کرائیں آپ کی عمومی جسمانی اور ذہنی شیط اچھی ہو آپ باقاعدہ ورزش کریں ذہنی دباؤ سے بچیں ذہن کو سکون دیں دونوں میاں بیوی کچھ وقت اکٹھے گزاریں جنسی خواہش کے آنے کا انظار نہ کریں بلکہ خواہش کے بغیر ہی باقاعدہ جنسی عمل کریں اور آپ محسوس کریں گے کہ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی جنسی خواہش لوٹ آئے گی اس کے علاوہ رومانٹک لٹریچر کا مطالعہ کریں اور پھر ویسا ہی تصور کریں دونوں میاں بیوی تیہ کریں کہ ہفتے میں سیکس کتنی بار ہوگی اور کس کس دن ہوگی اس سے بھی دلچسپی لوٹ آئے گی سامین محترم ہم جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا فیس